اور ظاہر سی بات احباب نے اپنا لنگر میں بھی حصہ ملایا مہمانوں کو ویلکم بھی کیا اور یہ اتنا لمبا چوڑا احتمام کیا تو یہ کس کے لیے یہ چسکے کے لیے نہیں ہے میرے عزیز یہ تربیت ہی نشست ہے تو مزا تو تب آئے نا کہ جب تقریر ختم ہو تو بندہ کوئے بھی مول پورا ہو گیا ہے پھر تو مزا ہوتا ہے تو میں یہ اس کیمرے کی وساطت سے تمام علماء اور خطباء کی خدمتوں میں گزارش کروں گا کہ آپ جب بھی محرم کے جلسے ہوں یا ربی الاول کے ہوں یا گیارویں شریف کے ہوں تو آپ کوشح یہ فرمایا کریں کہ با مقصد بات کریں قوم کے سامنے تاکہ اویرنس بھی ہو اور ہمارے یہاں کی جو بدعقیدگیاں ہیں وہ بھی دور ہو سکے آئیے ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا من صل علیہ مئتن فرمایا جو بندہ میری ذات پر ایک سو مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے کتب اللہ بین عینی ہی اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی یہاں ماتھے پر لکھ دیتا ہے براعتم من الناری و براعتم من النفاق کہ یہ بندہ منافقت سے بھی آزاد ہے اور جہنم سے بھی آزاد ہے یہ سو مرتبہ درود پاک پڑھنے کی برکت ہے زیادہ پڑھیں گے تو براکات بے شمار ہیں پنجابی دیئے کہاوت مشہور ہے نا کہ جتنا گوڑ وددہ جاوے اتنا مٹھا وددہ جاندہ ہے تو یہ آپ جتنا زیادہ درود پاک پڑھیں گے اتنی زیادہ براکات میسر آئیں گی اللہ تعالیٰ مجی اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اب آئیے جو میں نے آیاء کریمہ پڑھی ہے ذرا اس پر ہم تھوڑا غور کر لیں اللہ نے ارشاد فرمایا فرمایا بے شک اللہ نے یہی ارادہ کیا ہے کہ اے محبوب آپ کی جو اہلِ بیت ہے اس سے ہر قسم کی آلودگی کو ہم دور کر دیں اور اس کے بعد فرمایا پھر کیا کریں ہم ان کو ایسا سترا کریں جیسا سترا کرنے کا حق ہوتا ہے یہ ہے اس آیتِ بینا کا مفہوم اب اس آیتِ تو یہ با میں کوئی چیزیں دیکھنے والی ہیں جن پر غور کرنا بڑا ضروری ہے پہلی بات اہلِ بیت کس کو کہتے ہیں جن کو رب نے سترا کیا ہے اور دوسری بات یہاں رجس کا معنی کیا ہے اور تیسری بات وَيُتَحِرَكُمْ تَطْحِيرًا اس کا معنی کیا ہے یہ جب معانی واضح ہوں گے تو انشاءاللہ اہلِ سنت کا چہرہ اور عقیدہ بھی واضح ہوگا اور بدعقیدگی بھی ختم ہو جائے گی اللہ کے فضل سے سب سے پہلے اللہ نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کی اہلِ بیت کو ہر قسم کی آلودگی ان سے دور رکھ دی ہے اور ہم نے ان کو سترا کرنے کا ارادہ کیا بس اللہ اللہ تخیر صلی اللہ یہ بات ہے یہ آیت میں ہے اہلِ بیت کس کو کہتے ہیں یاد رکھ لیں یہ لوگوں کی من پسند کی شخصیات کا نام اہلِ بیت نہیں ہے یار موبائل کے چکروں میں آپ ہیں موبائل جیبوں میں ڈالو یار اتنی ویڈیو بنتی ہیں پھر نہیں رجدیو یار موبائل جیب ہنچ پالو یار موڑیو سارے اے چھوٹے بچے انہوں موبائل نہ دیتے کرو اگے بچے اغواہ ہوں دیسن ہورترہ ہونہ موبائل اغواہ کر دا جے تینا کو لیلو میں تنہوں سہی دستہ پہ آن کو تھوڑیاں تسی سمر باز لکھنے جنہیں مرضی سون تیجیڑی مرضی بولیے ہی سون انہوں تے اوڑو اوڑو میں پچھتو اچھی کروں ہاں آہ تو اس بات سے آہ وہ بھی میں کرتا ہوں اب اتر جے بچ پاوے بھر جلدی کر جلدی آپ پکڑ لیں اور ادھر دیکھیں فرانسیٹوں والے جتنے بیٹھے ہیں نا جی اہلِ بیعت کس کو کہتے ہیں یہ یاد رکھ لیجئے اہلِ بیعت کا جب لفظ آتا ہے یاد رکھ لیں قرآنِ مجید اور احادیث کے دلائل سے بات کی جائے تو مدات ہے یہ لوگوں کی من پسند کا نام اہلِ بیعت نہیں ہے اہلِ بیعت وہ ہیں جن کو قرآن میں میرے رب نے کہا ہے اور حدیث میں میرے مصطفیٰ نے کہا ہے بات تو وہ ہے نا اب یہ اس کا دائرہ کتنا وسیعہ درہ سن لیجئے سب سے پہلے جب نبی پاک علیہ السلام کی اہلِ بیعت کی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے نمبر پر تیرے اور میرے نبی کی ساری بیویاں مراد ہوتی ہیں اہلِ بیعت میں سمجھا رہی ہے اچھا یہ قرآن سے اس کی دلیل موجود ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پڑھ لیں حضرت عبراہیم علیہ السلام کا پڑھ لیں ان کی بیویاں جب ساتھ تھیں دونوں مقامات پر اللہ نے اہلِ بیعت کہہ کر ہی ان کی بیویوں کا تذکرہ فرمایا ہے تو قرآنِ مجید کی بولی نے یہ بتا دیا یہ ہے تفسیر القرآن بالقرآن سمجھا رہی ہے یہ تفسیر کا سب سے اعلیٰ درجہ ہوتا ہے اور اس کے اندر کوئی بندہ اختلاف بھی نہیں کر سکتا کہ اہلِ بیعت سے مراد کیا ہے تو قرآن نے اس کی وضاحت کی ہوئی اہلِ بیعت سے مراد سب سے پہلے بیویاں مراد ہوتی ہیں اور یہاں چونکہ حضور کی اہلِ بیعت ہے تو حضور کی بیویاں مراد ہیں نمبر ایک اور یہ بھی ساری کی ساری یہ دوسری شرط ہے بیویاں اور ساری کی ساری نمبر دو دوسرے نمبر پر اہلِ بیعت میں نبی پاک علیہ السلام کی ساری اولاد آتی ہے اور یہ بات آلِ سنت کے لیے بڑے زوردار بات ہونی چاہیے آپ کے علمیں ہونا چاہیے حضور کے کتنے بیٹے اور کتنی بیٹیاں ہیں میرے نبی کی چار حقیقی بیٹیاں ہیں اور جب بات کی جائے نا تو اس وقت یہ نہیں کہ نبی کی چار بیٹیاں کا لفظات بولا جائے تاکہ تاقید ہو جائے کتنی بیٹیاں ہیں میرے نبی کی چار حقیقی بیٹیاں اور تین آپ کے حقیقی بیٹے ویسے اگر ناموں کو دیکھا جائے تو چار بیٹوں کا بھی خوال ہے دو کبھی ہے اب حقیقت کیا ہے ہم معاملہ اللہ کے سپورت کرتے ہیں لیکن بیٹیوں کے بارے میں اتفاق ہے تمام مسالک کا یہ بھی سن لیجیے یار یہ تو انہوں سبحان اللہ ہون دی میں نے ابھی اتنا زور بھی نہیں لگایا اور نہ میں لگانے کا ارادہ رکھتا ہوں لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں اس بات پر میں کھلے دل سے آپ کو کہتا ہوں جو بندہ نبی کی بیٹیوں کا انکار کرے انہوں ہاں یارہ ساڑھی تیرے نال لڑائی کوئی نہیں پر تونہ اپنا مسلک داس ہے تُو کڑے مسلک دائیں تُو اپنا مسلک داس جے میں تیریاں کتاباں جو تینوں وکھا دے ماں پھر مند جائیں گا یہ وہ لوگ باتیں کرتے ہیں جو قرائے کے لوگ ہوتے ہیں بات سے قرائے کے لوگ کرتے ہیں چونکہ ان کے پاس تکریریں بھی قرائے کی ہوتی ہیں مطالعہ والی تو ہوتی ہیں ان کو کیا پتہ ہماری کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے اب آس ہم جا رہی ہے تو آقا کریم علیہ السلام کی چار حقیقی بیٹیاں ہیں کسی بھی مسلک کا کوئی بندہ انکار کرنا چاہے تو آپ بتا دے نا ہم انشاءاللہ اس کی کتابیں اور اگلی گال بولنگے بھی نہیں مسلک کی یہ فلانا اے تیری کتابیں اے صفحے اے لکھے آپ پہی پڑھنا سیتے ہیں نو کیوں آن کی یہ بھئی اب آس ہم جا رہی ہے آپ ادرات کو تو اگر مسئلہ سمجھنا ہے تو پھر اس کا راستہ یہ ہے تو اگر کوئی تلخی کا مول بنانا چاہے کہ موڑ ممتاز قادری تے ساڑھا اپنا پیر بھائی آئی نہ لیں جو مورد ہوئے ایساں نکلنا سنا گال سمجھ نہیں ہے جو بڑا ہن جائی اس بات کو سمجھئے نبی پاک کی اہلِ بیعت کی جب بات ہو سب سے پہلے بیویاں مراد ہیں دوسرے نمبر پر ساری بیٹیاں اور سارے بیٹے مراد ہیں اور تیسرے نمبر پر یہ بھی سماعت فرما لیجئے وہ گھرانے جن پر صدقہ اور زکاة حرام ہے وہ بھی اہلِ بیعت میں شامل ہیں اب آپ کہیں گے وہ کون ہیں وہ ہے آلِ جعفر آلِ عقیل آلِ حارس آلِ عباس آلِ علی سمجھ آرہی ہے آلِ جعفر آلِ عقیل آلِ حارس آلِ عباس آلِ علی صدقہ جامہ تو آڈے بولن تو صدقہ جامہ سبان اللہ فرماؤو نا یار گوٹے چھوٹے چھڑ کے با اللہ دمان تو آن تا دیں لتھا بیٹھا ہے تکڑے ہو کے باؤ سونے ہو تکڑے ہو کے باؤ اور یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اے جلسے بطور خطیب نہیں آیا بیٹھا میں آپنے گھار آلے آپنے جلسے تے تقریر کر دا بیٹھا اے ان میں انہوں بتا لگے جلسے سجد خبے پہ دے ہو بھی آپنے بندے نے سنوڑنا تھوڑے جا آؤ کھا ہوندہ ہے اللہ آپ کو عزت بکشے تو اس واسطے آپ نہ سمجھ کے نہ چھڑیں لیکن جڑیاں گلہ نہیں ہو ترواسے بڑیاں ضروری نہیں ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش فرمائے آپ ادرات تو اے گھرانے نے جن کو نبی پاک نے اہلِ بیت میں شامل فرمایا توجہ ہے جی یہ دائرہ ہے اہلِ بیت کا تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا یہ جب دائرہ واضح ہو جائے تو پھر میرے نبی نے فرمایا من ابغد اہلِ بیت فہوا منافق فرمایا جو بندہ میری اہلِ بیت سے بغض رکھے وہ پکا منافق ہے ہون میں وانڈ کرنے لگیاں تھی اپنا حساب نال بول نہیں میں کیا مڑ جیڑا بیویاں نال بغض رکھے ہو بھی منافق ہے ہی جیڑا نبی پاک دیا دھینا نونا مننے ہو بھی منافق ہے ہی جیڑا نبی پاک دے گھرانے نونا مننے ہو بھی منافق ہے ہی میں ایک جگہ پہ آذر ہوا تو وہاں پر ایک بندے نے نعرہ لگایا اہلِ بیت دشمنہ تے لانت بے شمار میں کہا قسم خدا دیئے نعرہ میں انہوں بھا رہی پر میں کہا میں تیرا مو بیک ہی بھائی تھا جلے میں وانڈ کی تھی فاس تو ہوں ہی بچے ہی جانا ہی تو سب بھج جانا ہے میرا چند ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ تمہیں اپنے دائرے بنائے ہیں تمہیں کس نے کہا ہے نبی پاک کی ساری بیویاں ساری بیٹیاں سارے گھرانے یہ سب اہلِ بیت میں ہیں اب اس بات کو دین نشین فرما لیجئے اب اگر یہ نعرہ ہے سانو تے وارے ہے جیڑا نعرہ لا سانو وارے اسیوں نے قرآن و عدیث دے مطابق لے کے آمان گے نا اہلِ بیت کے دشمن پہ لانت بے شمار میں کہا بلکل تمہیں بڑی جیڑا بیویاں دا دشمن اہلِ بیت دا دشمن ہے کہ نہیں ہے لانت ہے کہ نہیں ہے اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ جو بیٹیوں کو نہیں مانتا اور ادھر دیکھیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بیٹیوں کو نا ماننا ہو نہیں جی کسی کا مذہب ہو گال سنو میری تو سائے اس مسئلے نو ایزی لائی بیٹھے ہو عمران خان تے جننے پرچے ہوئے نے نا اینا پرچیاں دے بچوں ایک پرچہ اے بھی ہے کہ اے اپنی ایک بیٹی دا انکار کی تویا ہے اے مندہ نہیں پیا لہٰذا انہو نا اہل کرو یہ تے پرچہ ہے شاید بیٹیوں کو نہیں پتا کدی سرچ کیتا کرو مڑا دے ہو مولویانو پتا نہیں ہوں مولویانو ہر شایدہ پتا ہے سمجھ ہم دی بھئیے عمران خان دے اتے جننے پرچیوں انہیں ایک پرچائے بھی ہے کہ اے اپنی ایک دیدہ انکار کردہ یہ نا اہل ہے میرے جملے دے جنے مولپا میں تچا ساوے پتراب جنہ ایک دیدہ انکار کرے وہ تے نا اہل ہے تجیڑا نبیدیا تین یہاں دا کریوں بھی نا اہل ہے سارے بولو سارے بولو پانچار بندے رانگ بنی پیٹھے ہو کوئی گال سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی آئی آپدرات نوے اس مسئلنے نوے سمجھو میرا چاندن ہے ایک بیٹی اپنی اور چودہ سو سالہ تو بات جی اوہ نا اہل ہے تجیڑنے نبی پاک دیئے بیٹی انکار کیتے ہیں اوہ نا اہل نہیں ہے اوہ تو بڑا نا اہل کون ہے جناب اس وقت سے اپنی عقیدے نو درست کرو بات میں تو انہوں پہلے داست چکے جیڑا بھی انکار کر دو نوہت تو اپنے مذہب داست اپنی کتاباں اساں تیرے لتر تیرے سیرے جمرے ساں ہیں سانو لڑائی لڑن دی کیڑی لوڑ ہے یار لیکن ایدہ یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اسی جناب علی اوہ جی میں یادنے حلال حرام اکٹھا کر یہ منڈا منڈا نہیں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی باتھی گا ہاں کلیر ہر چیز ہوگی کوئی منڈا منڈا نہیں ڈالیں گے یہ اصل حقائق ہے جن کو سمجھنا آپ سب حضرات کے لیے ضروری ہے نبی پاک علیہ السلام دی اے اہلِ بیت ہے انان دے وی چوکے سے ایک دا وی کوئی دشمن ہووے نامنے تو دے اُتے لانت ہیے اور مرآسان وی نے آئے لانتا ہون دیاں نے اللہ اللہ تی خیر صلی اللہ اچھا اوہ لانت دا کمیں پتا لگ دا ہے تیجے دے تو نام ہووے کمیں لگ دا ہے اے بھی آلہ حضرت نے واضح فرمایا آلہ حضرت نے فرمایا کہ جدو سیدہ نو مننا ہے نا بچہ بچہ نور کا آقا تُو ہے اینے نور تیرا سب گھرانا یہ گھرانا ہی نور کا ہے اور جو مانتا ہے اس کے چہرے پہ بھی نور ہوتا ہے اس کے عقیدے میں بھی نور ہوتا ہے اس کی گفتگو میں بھی نور ہوتا ہے اس کی محفل میں بھی نور ہوتا ہے ان کے گھر میں بھی نور ہوتا ہے آنکھوں اور زبان اور دل میں بھی نور ہوتا ہے اور جیڑا نہیں مندہ دوروں وہ کے پتا لگ دا اچھا ہے اے الانتالہ اے الانتالہ کتابوں پڑے بغیر بھی کچھ چہرے کی کتابیں بھی پڑھنا سیکھو ہائے 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 پی گئے ہو بولو سارے خیر ہے کچھ چہرے والی کتاب پڑھنا بھی سیکھو جیڑا چہرہ بندہ نہ پڑھ سکیو بھی کو بندہ ہے چہرہ ویخ کے بندے رہوں پتہ لگنا چاہیدہ ہے کی یہ ہے موبائل دے ویچ محموری کارڈ ہوندہ ہے نا وہ محموری کارڈ دے ویچ کی یہ پتہ لگنا ہے سکرین تو سمجھا رہی ہے اس واسطے دیکھیا کرو کچھ نظر ہوندہ یا نہیں ہوندہ نور والوں کو نور ہی نظر آتا ہے ہن اگلی گالبی سماعت فرماؤ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی اہلِ بیعت کا یہ دائرہ ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے اچھا گر سمجھ چکے ہیں تو میں وضاعت آگے بھی کرتا ہوں لیکن اس کو سمجھنا آپ کے لئے ضروری ہے اس کے بعد فرمایا ہم نے رجز کو دور کر دیا ہے اب رجز کا معنی کیا ہے توجہ ہے جی ثابت رات کی وہ بولو تو صحیح نا یہ لفظ ہیں جس سے لوگ مار کھاتے ہیں وہ کہتے ہیں رجز اس کا معنی ہے اللہ نے ان کو معصوم بنا دیا ہے میں نے کہا نہیں اس کا یہ معنی نہیں ہے اصل بات یہ ہوتی ہے کوئی بھی لفظ ہے نا وہ جس زبان کا ہے پہلے اس میں دیکھ یہ کس معنی میں استعمال ہوا ہے قرآنی مجید میں کیا یہ رجز کا لفظ پنجابی چلو ٹھیک ہو گیا جی فیس وعد گئی ہے بولو صدو ترکڑے دیو وہ نا یار ہے آپ ذرا دھیان رکھیں میری طرف تاکہ آپ کو باس آیا پنجابی دے پہلے اے جیڑا لفظ دے رجز ہے نا میرا چاندنا ہے یہ رجز سمانہ اتنی بھی جو تو انہوں سمجھ آ گیا تھے تو سی گھاڑ کے بنا لیا نہیں قرآنی مجید دے اندر جتھے جتھے لفظ دے رجز آیا ہے نا آپ پڑھ کے بیکھ لو اس رجز تو مراد بوت پرستی بھی ہے اس رجز تو مراد شراب نوشی بھی ہے اس رجز تو مراد کبیرہ گناہ بھی نے اس رجز تو مراد اے ناپاکی بھی ہے قرآن نے جتھے جتھے استعمال کیتا میں صرف اشارہ تو انہوں دیتا ہے اللہ نے فرمایا کہ اسائی نانو سترہ کیتا ہے مطلب کیا ہے رجز دور کیتا ہے بھئی نا تے نبیدی آلدہ کوئی بندہ بوت پرستی کرے گا صدقے جامعہ تو اڈی چوکتوں یار صدقے جامعہ ایدہ یہ مانا ہی بھی لوگ نے تو معصوم علامانہ کر لیا ابھی تنوں کہیا کہ معصوم نے معصوم صرف اور صرف نبی اور فرشتے خلاص اس کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے بات یاد رکھ لو جتنی بزرگ سیاں نے محفوظ نہیں اہل سنت دے نظیق اگر کسی اور نو کوئی معصوم مننے تھے وہ بندہ سننی راندہ ہی نہیں اور اگلی گل اگر نبیان دے برابر اور معصوم سمجھ لے ساڑھے نظیق درہ اسلام ہے چھے کوئی نہیں راندہ کسے بولے نا اہل بندی دا مذہب ہے اور دلائل دے وچھو ثابت ہے ساڑھا سمجھ آرہی ہے نا آپ ادرات نو اس واسطے اس مسئلے نو سمجھ اس رجت مراد مفتی آمد یار خنیمی بڑی سونی گل کی تھی وہ فرما اندہ نے رجت مراد بود پرستی ہے شراب ہے بدکاری ہے بے ہیائی ہے اے جنی ناپاکی ہے یعنی اس ناپاکی تو اننا مل مشرکون نجس اے تو بے کہہ جائے او نجاس ہے جنی بھائی مانی دی ہن دی ہے بدعقیدگی دی ہن دی ہے کفر دی ہن دی ہے یار سامنے آلے تیار جکو اے جی میں تو انو ککھ دی زمج نہیں پی گئے ہن دی بے دارو بے دارو بے دارو بے سارے سمجھ آرہی ہے اے دارا دھیانا میرے خلال او کھیا گلنا آپ پا چھوڑنا دی آدھی کوئی نہیں نا نوری صاحب دیوں دیا تو انو آدھی ہونا تا چاہی دا لیکن کریے کیوں نوری صاحب گھنٹا تقریر کر دینے توسی تو آن آخری دا منٹا چے تو ٹیم دینا المسید تے بڑیا کرو جمعے آڑے دی آڑے آبان سمجھ آرہی ہے آپ ادرات کو اور اگر آرہی ہے تو اے رجتہ مطلب ہیں یعنی ہر قسم دے ان مفتیہ مدیار خانی میں صرف دو لفظ لکھے اور آپ نے کمال کر دی آپ فرما دیں تمام احوال شریفہ اللہ نے اہل بیعت کو عطا کر دیئے اور جتنے احوال مضمومہ ہیں اللہ نے اہل بیعت سے دور فرما دیئے بس اللہ اللہ تخیر صلی اللہ سارا مسئلہ یا لو گیا احوال شریفہ عطا کر دیئے اور احوال مضمومہ دور کر دیئے اے اے دی تجریح ہے اور لوگ کا نیتھو معصوم ہونا ثابت کر لیا جبکہ دا معصوم ہون دینا تلک ہی نہیں ہے نبی اور فرشتو اطلاعوہ کوئی معصوم ہے ہی نہیں یہ اقید ہے آل سنت ہے بھائی تو رجس دا مطلب ہے شراب نوشی رجس دا مطلب ہے بدکاری رجس دا مطلب ہے بدپرستی رجس دا مطلب ہے شیطانی کم مفتی آمد یار خنیمی دو لفظ بولے فرمایا اس تو مراد ہے احوال مضمومہ اہل بیعت رسول تو احوال مضمومہ دور ہو گئے احوال شریفہ اللہ نے عطا فرما چھڑے اے مطلب ہے اے مان ہے اور اے تھے جناب بڑے عجیب و غریب اس تھے دلالات ہوں دے نے اور اگلی بات رجس دا مانا سامنے آگیا جناب اے تھو بھی کئی پڑڑیوں لے گئے اے دا کیا فرمایا ہم سترا کر دیں گے تو اے دا کیا مطلب ہے اے دا اے مطلب ہے بیو نا دیتے غسل بھی فرض نہیں ہوں دا اے دا کیا مطلب ہے بیو غزو بھی نہیں کر دے کیا مطلب ہے دا چھوپ ہو گئے ہو نا جی تینشن ہی لے گئے ہو نا بھتر ہے آپا میں تو انتا سیاں کدھی آپا اوکھیا گلنا سنیے ہی نہیں لیکن یہ کی دا ہے آلے سنت ہے بھائی اے یا غزو بھی کر دے نے اے یا غسل بھی کر دے نے تو کتے بیٹھے ہیں جدو نبی پاک آپ کر دے نے اے یو تو رولے نے لوگ کرنے تو مصوم تو بھی ایسے نبی یا تو بھی ایک اٹھپا دیتا ہے میں کہا تیرا کیے تجھے تھے مرضی لے جا تو آپ جو نہیں جانا تجھے تھے مرضی لے جا تیرا کیے جناب گلے قرآن دے تلائل دینا گل کرنا اور میں تنو ایک اور گال بھی دے سا اور اے بڑی پتے دی گالے ایو آیت چکلو کو تھوڑا ذہن بھی بناو نا متعلق کرو کام از کام پائن تفسیرہ کوئی آلیاں چکلو اے دا شان نزول پڑو اصل اے دا مطلب کیا ہے اے دا مطلب اے ہا نبی پاک علیہ السلام دے جڑے گارہ لے احباب سرنا بیویاں بیٹیاں آپ دے گھرانے انہاں آپ دی خدمتیں چاکے آ بھی ساڑے واسطے احتمام و انتظام ایسا کیتا جائے کہ ساڑا جڑا کھان پیندہ انتظام ہے وہ ایک اچھے طریقے دنال چل لے سمجھا رہی ہے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب تے اے قرآن دی آیت نازل فرمائی فرمایا اصان تو آڈی اہلِ بیعتنوں سترا کر دیتا ہے علماء نے اتفاق دنال لکھے اس تو مراد ہے طلب دنیا اے دور کر کے آخرت اتا کر کے سترا کر دیتا ہے اللہ طلب اے مطلب یہ اللہ اللہ لے ہیں اے انہیں گالے اے باب آپ وچھلی گال جی جلی میں توانوں سمجھائیے انہوں دے اندر طلب دنیا ہے ہی نہیں یہ چند ہی نہیں مولا لی شہرِ خدا آپ جدو نماز بڑھ دے سا نماز بڑھ کے نا آپ دعا کر دے سا دعا پڑھ دے کدھ دار آپ اہندہ داری پڑھ کے جدہ آپ اہند کر کے گال کر دے سا آپ آ دے سا آگے ہو نا سیدی آلہ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ تشریف فرما آپ دے حقائق پڑھ کے بے کھو سوانے پڑھ کے بے کھو ایک سید آپ دا مرید سی اور بڑی عقیدت رکھتا ہے جدو ہوندہ زینا حضور مجید آوی کام شروع کرنا کام پیچھے جاندہ ہے آدھنے سونے نوہات پا مٹی بان جاندہ ہے اکہ ہی بندے ہوندن نا جی بولو تو سیئی نا آلہ حضرت صاحب آپ نے ایک دن آکھیا آپ دے کل کوئی بندہ نہیں سی آپ نے فرمایا شاہ صاحب اگر آپ جان کی امان پاؤں تو ایک بات کر سکتا ہوں کیا اے فرمایا میرے کلیندہ تو دعا نہیں کرانی تویز نہیں منگنا چاہے نا میں کرنی ہی ہیں بھر ٹوڑے کو لے مال و دولت دنیا دا جاوے کیوں آپ نے فرمایا بھی یہ دسو بھر جیڑی عورت نو ٹوڑا اببہ طلاق دے دے وے انہوں تسی اپنے نکاحش رکھ سکتے ہو انہاں کیا نہیں فرمایا دنیا نو ٹوڑے بابے علی نے طلاق دے دیتی ہے نو ٹوڑے گھر رہ سکنا ہی نہیں جناب بولو تے صحیح نا یار شابہ 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 سارے اور ہوندھا اے اگلا جمعہ بھی سنے آجے سٹیجو لے کے سجیے کبے سارے سننی بندہ ایس تے بول سکتا دعا نہیں اکھے اچھا میں کہا جیا جناب اکھے وہ کی گل ہے جملہ میں اگے ایک بولیا سی تُسا پرکیا نہیں لیکن سنیا نو تو توڑ سیرے لونہ پاؤں دا ہے نا میں علماء جتنے میرے بھائی بیٹھے میں سب کی توجہ چاہ لیتا ہوں اور آپ سب کی بھی فرمایا طلب دنیا ان میں سے نکال دی ہے طلب دنیا نکال دی ہے تو میں کہا جنادے وے چو دنیا دی طلبی کر دیتی ہے اوہ مر صدیق پاک کل باغ منگنگے چل کے بولنا یار ہے ایس تماسے ان دے انہ تینوں کے آنکھے آئے اور ویسے بھی یار جی ایک باغ ان کا تھا میں کہا جا چگالا میری گالوی سونڈا ہے میں آنا صرف ایک باغ دے مالک نہیں اوہ ساری زمین دے مالک نے نبی دے گھرانے آلے جو ہے تو بدنی کتھ ہے انہاں جداتاں گھٹائیاں انہاں ان جا دا جی اے سارا ساری دا سارا رکبہ آلی دا وڑ کے مرنی جدو آلی دا تیرے رولا گھڑی گال دا ہے اوہ بولو تا سیئے کمال والی بات ہے یار کیا تماشے بنائے ہوئے ہیں اللہ نے اہل بیسے طلب دنیا دور کر لی اور بتا ہے طلب دنیا کو کیسے دور کیا تھا آپ نبی پاکی بیویوں کو دیکھیں حضرت امہ ختیجہ تلقبرا رضی اللہ تعالی آپ دیکھیں نا حضرت امہ علی مصادیہ ملنے کے لیے آئیں کتنی امیر ترین خطو امیر مکہ کا لقب ہے آپ کا رئیس مکہ کا لقب ہے حضرت امہ ختیجہ لیکن جس ویلے آپ دیئے آئی نا ساس سے ساسی لگی نا نبی پاک دی رضائی ماں حضرت حلی مصادیہ جدو آپ دے گارانیا آپ نے استقبال فرمایا روٹی آپ بنا کے دیتی چار پیسے ہونڈنا کسے نہ ہونڈے کولون امیران دی یووے او ٹکور نہیں پکان دی آ دیئے میں آپ نے گار دی ہلی یو انیا او دی طبیعت ہی بڑی بکری ہونڈ دیئے پر امہ ختیجہ تو صدق جامان نبی پاک دی ہے جی خدمت کی تیئے اے گارے ہیرا آج بھی چل کے وے پتر ہیک واری بندہ کڑیل جوان جاوے نبی پاک دے پیچھے روٹی بنا کے لے جان دی ایک دن جبرائیل آپ دے کول بیٹھے سن فرمایا میری بی 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 ہے اے دا نام ختیجہ ہے فرمایا توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے لیکن اے دے باوجود اتنی امیر ترین ختون اپنے شوہر دی اتنی خدمت بی بی یا میری بینا جے سن دییاں بینا تا اپنے شوہر دی خدمت کر لیا کر رہے میں تھکی ہوئی ہیں او تھوں چاہ کے کھا لاؤن ساری دیار میں کام کیتا ہے بس اے جڑا ساری دیار باہر کھجل ہونا دیا اے کسی اور باست ہے یا تیرے باست ہے اے جڑی مگال کیتی ہے دوبارہ بی بیاں کھنا آئے مول بی نا آوے اے میں تو اندست دا پیا ہی نہیں لیکن میں تو آڈی وقالت کردہ پیا تھوڑے جا بولو تو سہی نا مکی کہہ رہے میری عزیز اے جڑے سارے باہر جان دے نے بیچارے اے کہ بی 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 بچیاں وہاں سے جان دے نے حضور نے فرمایا بہترین بی 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 وہ ہے مفہومن سنا رہے ہیں فرما جب شوہر گھار آئے تو وہ خوش کر دے اور خوش کرنے کا مطلب یہ ہے آوے اچھا ویلکم کرے آوے اچھا ویلکم کرے آوے اچھا ہاتھیں شاپ پرے تے پھارلوے سلام طبیعہ ٹھیک ہے بٹھائے پانی دے وے جتی رکھے اور کامنس کا منہ پتہ تے لگے کوئی ساڈا بھی انتظار کردہ پی آئے تے تو ساوی جی لے گھار وڑ دے و بندے دے پوتران ترہ گھار جایا کرو اے میں بوے نو ٹھڑڈا مار کے بڑ دے ہو آئے پا کھا کیوں پہ آئے آئے شایہ کیوں پہ یہ تم ہی تے سلطان رائی بان کے بڑنا بندے دے پوتر بان کے تے تو ہی بڑنا سا جاناں تے تو سمجھنو موڑ کوئی نہیں پارے میرا گار میں موڑ آ جانا ہی نہیں میرا پوتر لیکن مسلا سمجھن دے کوشش کرو نا تاڑی حضرت جی دواں ہتھانال بائدھی ہے نا جی کیا تماشا ہے سارے چوب پوگن بھی لگ دا سارے سلطان رائی ہو جیڑا جیڑا بندہ ہو بولے گا ایک باری سارے حاجی بنے ویٹھے ہی نے یہ ترولہ ہے میرے بھائی میں آپ کو ایک بات بتاؤں مقاسد الحسنہ کی اندر لامہ سخاوی نے لکھا ہے آقا کریم علیہ السلام کے بعد ایک شخص ہے کہنے لگا حضور ڈاڈا غریباں بچے بھی زیادہ نہ تھے مربانی کرو کو غریبی تو میری دور کرو نبی بھائی نے تے نہیں فرمایا یہ تے شرک ہو گیا میرے کل مانگیا یہ اللہ کل مانگیا میرے کل کیشا ہے توجہ نہیں نا فرمایی نا پانچ کلو دا سیر نہ ہلاو کو زبان ہلاو سار نبی بھائی نے نہیں فرمایا اچھا غریبی دور کرنی جیا آپ نے فرمایا تریک کام تو کرن کیڑے کیڑے فرما جدو آپ نے گھار جانے تو گھار علیہ نو سلام کرنے جے لئے گھار جا گھار علیہ نو سلام آگ مفے نا تینوں کیویں ہاسکے نہیں بھولاؤں دی جان دیت گھار ہی کرتا بڑنا ہے بڑا نا میری عزت کوئی نہیں شکور کار بھی تینوں رات سمجھن دین دی یہ گھار منجی تے بولتا سی سبان اللہ یہ ماں سیدہ سبجو حالات اندو ابو علاو جا پر فانداروں کی دیا آگیا ہون اپنے کردار نو سیٹ کر اپنیاں دھییاں جدو پرناؤں دیو موڑتا سینے چوندہ بھی اگلے حیاء کرن تے جنہ تیرنال پرنائی ہے فرما جا دو گھار جانا ہے تے گھار نو سلام آکھنا ہے نمبر ایک نمبر دو فرمایا اوستوباد فسلم علیہ میرے نبی فرما دنے موڑ میں نو سلام آکھنا ہے ملالی کاری نو کسے بندے پوچھا بھی یہ دا کی مطلب نبی پاک دے مدینے جنے تے حضور فرما دنے جے دا بندہ آپنے گھار جاوے مسلمانوں پہ میں نو سلام آکھے آپ نے فرما لی انا روحہو موجودن فی بجوت المسلمین فرمایا مصطفی روانی طورت ہار عاشق نے دھار رہن جزاک اللہ حضرت اللہ عزت بخشی آپ اللہ اکبر اے علماء پہ اسے دن دے پہنے توسا کوئی نہیں لے کے آئے ساڑھ ڈہینی نا آتھ خاننا واسطے یار پس ہکی کر لیے جناب یہ میرا اپنا گھار رہے لیکن میں نے یار علماء دی پہلے تنخواہ ماں مختصر اس دے باوجود ہو جناب علی محبت دہ اظہار کر رہے ہیں تے آپنے سارے وہ مرد کبالنا واسطے نے کونیاں مرین دے نال علی نو بجیدی ہم دا لکول آئے جاندہ ہے بہن کو اٹھ اسے ڈگال بھی نہ کر رہاں یار تھوڑے جاں دھیان رکھیا کرو آپ سارڈہ پیسہ یقین کرو جیس دن صحیح جگہ تھے خارچ ہوگے آنا اس دن مسئلہ یال ہو جائے گا گال کی دہیں دور نہ ٹوڑ جائے فرمایا جیس لے گھار جانا ہے اس لے گھار علی نو سلام آکھنا ہے اوہ توجہ ہے دوہے نمبر تھے فرمایا فرمایا موڑ ہیک باری کل ہو اللہ پڑھ نہیں گئی لوڑی آئے وظیفہ ہے فرمایا اے کام توں کر لے تیری غریبی گھار تا گھار رہ گیا جی گلیے چی کھلو رہا ہے تا موڑ گھال ہوئی نا جی امیروں نے دا نسخی امیروں نے دا سو کھا جا نسخی بھائی جان اپنے گھرہ نو اینج بنا لیکن گل کی دہیں دور نہ ٹر جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی حضرت خدیجہ تلکبرہ ہے امیر ترین بیوی ہے جدو حضرت امہ خدیجہ پاک آئیا کھانا آب بنایا انہوں پیش کیتا ہے جدو جان لگیاں نے آپ نے بعض روایتیں دے مطابق سعودے قریب بکریاں پانچ اوٹ یا دس اوٹ پیش کیتے نال غلہ دیتا ہے تھی اکھل لگیاں امہ اے لے جا جدو لوڑ پوے آونا آنے پیغام گھلنے میں جو توجہ ہے کہ کوئی نہیں یہ ہے آپ کے گھرانہ اور یہ ہے طلب دنیا نہیں ہے اوہ تو ونڈڑا لینے بخاری پاک دے اندر حدیث موجود ہے توجہ میرے الفرانسی ٹھانے بھراجے جا کے دے بیٹھے ہو تھا نبی پاک علیہ السلام دے کوئی بکری آئی ایک اور اوہ سی صدقہ توجہ ہے اور صدقہ دوک ایک واجبہ ہندہ ہے اور ایک ہندہ ہے حدیعہ دے طورتے اے حدیعہ دے طورتے ہیں واجب نہیں سی واجب غریبہ واسطے ہے سمجھا رہی ہے آپ دے کھولے حدیعہ جدو آیا انہیں آگے حضور ہے صرف تو آڑے واسطے نبی پاک نے بکری زبا فرمائی گھر گھلی حضرت ایم آئیشہ پاک دے کھول حضرت ایم آئیشہ پاک نے ساری بکری بھن دیتی سامنے آلی ہیں لطنوں کہنے دستی اوہ نبی پاک واسطے ایک دستی راک لی حضور بڑے شوق نال کھان دے سن نبی پاک دے دو شام گھر آیا آپ نے فرما آئیشہ وہ بکری کا کیا بنا تو جی میں بندہ بے تکلف ہو کے بول دا ہے انہوں نے فرمایا حضور اے باچ گئی ہے یعنی یہ سامنے آلی جڑی دستی ٹانگ سی تے باقی گئی بھئی توسا ساڑی تربیہ تھی یعنی کی تھی ہے دنیا تے رات گزر جائے حضرت خانو تے دی لوڑی کوئی نہیں حضرت بڑے دیتے نبی پاک نے جیڑا کوئی جواب دیتا نا تکڑا بندہ بولے تو مڑا سواد ہوندہ ہے آپ نے فرمایا آئیشہ اس کو تو ہم کھا ہی جائیں گے بچیوں ہیں جنہوں اللہ دی رات خیرات کر دیتا ہے جتنے بیٹھے ہو نا اپنے آپ تے بھی غور کر لے تیرے کلے نے مربع نے زمین ہے واہی ہے جنگر ہے مکان ہے دکان ہے پلاز ہے نبی پاک بیٹھے ہیں تفصیر دی اندر تفصیر مذری دی اندر روح البیان دی اندر روایت موجود ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بندہ دا آئے مال میرا آئے میرا آئے میرا آئے میرا فرمایا جبکہ یہ اس کا نہیں ہے کیوں فرمایا اس واسطے کے جدو انہیں مار جانا اے تے وار ساندھا ہے اے تاکیڑا ہے سمجھا رہی ہے فرمایا توڑا مالو ہے جنہوں تسی اپنے حد تھا دنال اللہ دی رات میں خیرات کر دیتا ہے اور ایک روایت ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دسو توڑا مال کےڑا ہے انہاں کیا حضور تسی دسو فرمایا نبی پاک نے مَا اَقَلْتَا وَمَا أَلْبَسْتَا وَمَا تَصَدَّقْتَا نبی پاک نے فرمایا تیرا مالو ہے جنہوں حلال طریقے نال کھا گئے ہیں تیرا مالو ہے جنہوں تُو صدقہ کر دیتا ہے تیرا مالو ہے جنہوں تُو پا لے آئے تھے ہنڈھا لے آئے باقی پچھلیاں دی گلاں موجہ مارن توجہ ہویا کہ کوئی نہیں نا آج کل جڑے پچھلے نہیں نا بھی سٹیل بکرے رکھی ہویا جی ختم دیباؤ گھر جاؤ ایک سوٹ ایک جتی ایک بسترہ ایک لوٹا ایک گرمیاں دی چادر ایک سردیاں دی خیرات کر دیو تیجڑے سوٹ پاؤنڈا نا دی بھی ایک سوٹ ایک جتی انہوں خیرات کر دیو کیوں اکی اے جدو گھار سانو او دا چیتا ہم دا انہوں اسی گھر اوبار کرنا ہے تو میں آکھے آ اے سوٹ وے اکی او دی یاد ہوں دی او دی گڑی وے اکی یاد نہیں ہم دی بڑی گال ہے ساڑے یاراں سو دے ایک سوڑتے سارا کم سارے نو تھوکلائی بیٹھا ہے خدا دے بندیو اچھا او دا مکان وے اکی یاد نہیں ہوں دی سوٹ مولوی نو دے آو سارے تو بڑا یتیمی تو مولوی نو سمجھے ہویا ہے نا جان کی امان پاؤن تو میرے علماء بیٹھے میں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کوئی یو جا لے ہونا کہا چکا لے جا اسی تو اڈے امام ہے امام سردار ہوندہ ہے جیو جی جتی کپڑا آپ ہو نا کدی امام نو نہ لے جا نا وہ جا لے دے توجہ ہے نا لیکن وہ تو نہیں دے نا جدو کو مار جاندہ اس لے ایک لوٹا تھے ایک بسترات ایک جتی تھے او بھی لے ہی لندی تیہات کے ایک سوٹو بھی ساتھ ساتھ سو دا ختمتے رکھنا مڑو ہو جی ادیویں تو میں کہی ہو جی اصباب بھی اگے جانے ہی پہ ہوتے رہوں کچھ خدا دا خوف کرو یار اور چاہ کے مولوی مولوی نہیں ویڈے یتیم دٹھائی اور میں ایک جگہ تغریر کی تھی تو مولوی میں انہا لڑ پہ انہا کہ ایو تڑین دیا یہ بھی روک کی جانا ہے میں کہا کوئی نہیں تو ساں بھی کو غیرت مندالی زندگی جی لاؤ نا خیر ہے اس قوم نو اسی دستان کے تے پتہ لگے گا نا عزیدہ نے مکرم مکان ویخ کے تو انہا یاد نہیں آیا سور تو مولو بھی نہیں دی تیتے مکان بھی مولو بھی نہیں دے وہ دیا زمینہ بھی نہیں یاد آیا بارال ساڑھے لوکان دے سٹیل بکھ رہے نبی پاک علیہ السلام نے اپنے گار آلیا تو طلب دنیا نو ہیں جو دور کر چڑے ہیں اور رہ گئی ہیں سیدہ پاک آپ دا نام ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایدہ میں در بھی کہہ درہا تو انہوں پتہ لفظ فاطمہ دا مانا کیا ہے عربی دے اندر جدو جس بچے دا دودھ چھڑوایا جائے نا اے الال منجے چاہ کے ملو دجھ لکھے ہویا ہے لسان العرب منظور افریق دی چاہو لکھے ہویا ہے فاطمہ سبی بچے کا دودھ چھڑا دیا جدو رزق تو مو موڑیا جائے نا او نو فاطمت فاطمہ کہن دے جائے جدہ رزق تو مو موڑ دیتا جائے او نو جے فاطمت فاطمہ کہن دے نہیں تجڑا نبی دی تھی ہے موڑو دنیا دے پچھے جائے گی کی میں مندہ سن میں تنہیں مندہ اونا نو دنیا دی لوڑی کوئی نہیں سمجھا اور ویسے بھی اگر دنیا ہی دینی سی میں حدیث مشکاتی چوبی کھا مانگا اور دیگر کئی کتب تے اندر موجود ہے توجہ ہے نا آج کال چھاپے اگگے پچھے ہو جانا دنے وہ دیچ نہیں یقیدہ یہ ہو رہا ہے میں کہہ ہے تو صحیح نا اے حدیث ہے نبی پاک جدو آخری دیارے ہیں بیمار سن سیدہ پاک چک کے لے گئے ہیں حضرت امام حسن امام حسین نو تے جا کے آکے میرے بیٹے نے حضور کوئی دے ہو تے نبی پاک نو کیا کوئی نہ پتا بھی باغ جنہ نو باغ نہیں دھینا تے آج میں انہ نو باغ دے ماہ نبی پاک نے فرما حسن کو ادھر کر حسن نو گو دے بٹھایا فرما یہ حسنہ یہ میرا بیٹا ہے اے نو میں دیتی اپنی سرداری اے حسین میں دے حسن نو باہا کے آ کے اے میرا پتریں انہوں میں دیتی اے جرت اور نبی نے باغ نہیں دیتے سرداری اور جرت تو jogo فرمایی ہے جیڑی سے انہ نے دی یا نبی نے اے ہاں دیتی یہ باقی دعا کے دنیا میں کہا دنیا دی انہوں لوڑی کوئی نہیں ہے کہ کیوں تو میں کہا جڑے جنہ دے سردار انہوں نے دنیا دی لوڑی کوئی تے انہوں کسے نہیں سمجھائے تو میں آ کے کارلما نبی پاک نو کوئی نہیں سی پتہ مکی دینا ہے اور آخری ایام نے بولو تے سیئی نا اس پہلے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں نوما سرداری دینا اور انہاں سرداری دا حق ادا کیتا ہے فرما انہاں ابنی حاضا سیدون اے میرا پتر حسن سردار ہے فرمایا دی وجہ تو دو مسلمان کی رومای سلوہ ہونی ہیں مسلمان انہاں نو مسلمان تے مننا پو سی پتر ہے جو مردی کر لے اور پھر اگلی گل ایس گلتے جگریالہ بندہ بول سکتا دوے بندے اینکار جاسن میری گل حضرت امیر موابیہ دنال امام حسن دی بھی سلوہ ہوگئی امام حسین دی بھی ہوگئی جنگ اگر ہوئی ہے تو سلوہ بھی علی دے پترانال ہوئی ہے زندہ بندہ او بولے جنگ دا دست دیو سلوہ دا کیوں نہیں دست دیو اور ایک گل سی جڑا ماں کسی کئی بندے نہ بول سکسن تا سننی نو چاس آئے گی تڑپ جائے گا اے سلوہ ہوگئی ہے کہ دی جنگ دے سرداران دی ماں کئی جنگ دے سرداران دی سلوہ ہوگئی ہے آج کال دے میرا سیاں دیا 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 کوئی نہیں ہوئی پانچار بندے رانگ بھان گیا ہون دوہ جملہ بول دے نا ماں کئی جنگ دے سرداران دی سلوہ میرے موابیا نال ہو گئی ہے اے بدکاران دی کیوں نہیں ہوں دی بھائی ہے جزاک اللہ شغل جنگ دی جنگ دی جنگ دی اور ایتھے ابھی سن لو جی انہیں جناب کلمہ پڑھا تھا تو اتتت پڑھے یا سیفچو نہیں سی پڑھے یا ہمیں کہہ جی میں مجھچو تو نہیں پڑھے یا اے بولتے سیعیو اے سننی تیرے گھنٹیاں دا سفرے جیدہ ماں لفظ آئیں تیہ کار جانا پر بتا نہیں کدھوں جاگ ہوگے جناب تو اندروں نہیں تہوں وہ بھی نہیں اے نہیں جیو ناندی بیڈے دو پہلے دین دا نقصان بڑھا ہے میں کہا یار گال سن میری حضرت عمر پاک او تو تلوار لیا کہ نبی پاک نو قتل کرنوا سے ٹور پیسن دیس دو بڑھا کی نقصان ہو سکتا پر جیدو کلمہ پڑھا ہے اندروں پیچھلی زندگی دے گال کر سکنا ہے اگر نہیں میں کہا کیوں میرے نبی نے فرما ان الاسلام یہد مما قانا قبلہو فرما جیڑا بندہ کلمہ پڑھ لوے اللہ پیچھلی ساری خطامہ ماف کر دین دا ہے اللہ نے ماف کی تا تو گل ہی نہیں کر سکتا جتنا مردی نقصان ہویا ہوئے جیدو اندر کلمہ پڑھ لیا اللہ نے ماف کی تا ہے تو کونے جیڑا گلنہ کرنا ہے اور ویسے بھی یہ دیا میں کہا حضرت ابو سفیان اور امیر موابیہ بک بک نہ کریں موڑ کے ان عبیدے سے عبی نے کہتے بے بھئی نے حضرت ابو سفیان دی سکی دی امیر موابیہ دی سکی بین نبی پاک دی بیوی ہے کچھ خدا دا خوف کرو سی عبی نہیں اگر بچ دے تو موڑ بچے گا کوئی بھی نہیں یہ نہیں ہونا چاہی دا اور رہتے بے کو میدان کربلا دے وے سب تو پہلے راستہ کس نے رکیا سی امام حسین دا حضرت ہور نے امام حسین شہید ہو گئے بولو کھڑا وڈا نقصان ہویا ہے موڑ حضرت ہور کہندے پہ تو انہوں خیرتے ہیں میرا سوال ہے موڑ حضرت ہور انہوں کہی چپ لیکن علمان ہوں سمجھا گئی ہے او بھئی بے شک او دی وجہ تو را رکیا گیا انہیں بلکل انہیں آکے نام ہے تو انہوں اگے جان دینا نا پیچھے جان دینا ہے بس اے تسی آپ پہ گل باتنا المسئلہ حال کرنا ہے لیکن رات ہیوں نے رکیا کتنا بڑا نقصان ہویا یار امام حسین خود شہید ہو گئے انہیں بندے خاندانے رسول دے شہید ہوئے یارہ میرے نبیدے سے اب بھی شہید ہوئے اس کربلا دے بچ بولو تے صحیح نا اتنا بڑا نقصان ہو گیا موڑ حضرت ہور اگے یار گالے ہوئے جتنا مرضی بڑا نقصان ہو گیا او دی بڑا دوں انہیں نا جدو دس مہرم دا دن سی تو امام حسین دے کول آکے مافی مانگ لائی سی کہنے لگا سی جی میں بالکل مافی چاہنا میں انہوں نہیں سی پتا بھی یہ کام ہو جانا میری وجہ تو یہ سب کو چھوڑیا میں انہوں مافی مل چک دیئے فرمایا تو مافی آنا میں تو جنت دینوں بھی تھی آرہا روک بھئی روک ہون ہون سنی بندے سجد کبھی سنی بندے پہ جانو جیڑا نام بولے نہ دی وقیت کئی بلا دھر بھائی تم ہی بولے گوڑے یا دمین آلدہ چپ کر کے بیٹھو یا گل ہی ہو جائیے میاں کیا اوہ جیڑا یزیدیاں نو چھڑ کے حسین کو لابے اوہ تجنتی ہے تجیڑا کافرا نو چھڑ کے مصطفیٰ کو لابے اوہ ابو سبیان جنتی کے اوہ نہیں ہے چلو ران دیو ران دیو چل دیاں کر رہا ہے ویکھیا کرو صوفی تم ہی ستا رہا ہے جاگ کے بہو مدینے چال کے کھڑی میں بولو سبان اللہ ذرا پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ اوہ توجہ ہے تو جڑی بات میں آپ دی خدمت بھی چرز کریں نو سمجھنے دی کوشش کر نبی پاک صلی اللہ نوازے کو لا جاؤتے جنت ہے نانے کو لا جاؤتے کوئی نہیں تینو شک ہے بولنا انہوں سمجھ آئیے اے جھوٹیاں محبتہ نہ کر حسین دی نال یہ جھوٹیاں محبتہ کرنا لے سن جن نہ خاتل کے سن آجاؤ ہم جان دے دیں گے ہم جان لٹا دیں گے ہم یہ کر دیں گے اوہ جھوٹے مولائیا جھوٹا حسین نے جدو ٹیم آیا تلوارا لے کے سامنے کھلو رہے ہیں حسین نہیں بڑھنا ہی نا تم اڑا اونج بان جی میں حسین دے نال آلے حسین نہیں بڑھن کے گئے سن تمہا شاہ بنائے ہوئے ہے جناب اس واسے جھوٹے نارے آنے پیچھے نا جامیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایتھے آپ دی اہلِ بیعت دی گال لے ان دی پہیے کہ طلبِ دنیا ای جڑی علودگی ہے اللہ نے اہلِ بیعت تو دور فرما چھڑی بس طلبِ دنیا اناندے بیچ ہے ہی کوئی نہیں توجہ ہے نا طلبِ دنیا اناندے بیچ ہے ہی کوئی نہیں اصل اے رولہ سی لوگ کا نئے پتہ نہیں معصومتی آکھیا ایک مولی صاحب ساڑے سننی نے مقال پر سننندہ کلپ سن رہا سی وہ ساں کہہ حسین ہر حالت میں پاک ہے بس دیکھو اناندہ خون بھی پاک ہے یہ دن اندر کوئی شک نہیں خاندان بھی پاک ہے کردار بھی پاک ہے الفاظ بھی پاک نہیں لیکن اے پاک دا مانا معصومیت نہیں ہے سمجھا رہی ہے اے جڑا ووزو گھو سلا لے مسائل نے نالن بولو نا اے جڑے تہارتان دے تو مسئلے دستہ بنانا بھتر ہے اے مسئلے نہیں ہے قوم نو رافزینہ بنا قوم نو سننی بنا خاندہ سنیاں دا ہے تو تشریحیاں رافزینہ لیا کرنا کدھی مارکے کتاب پڑھ لیا کر بولو نا یار تماشے کرتے رہتے ہیں جناب سنی آنے بندے بڑھوں یار باقی رہ گئی بات نبی پاک علیہ السلام دی اہلِ بیت دی نبی پاک علیہ السلام نے فرما لو انہ راجلن سعید بین الرکن والمقام فصلہ فسام سم لقی اللہ وہاں مبغیدون لے آل محمد قد دخل النار یہ حدیث ہے فرمایا اگر کوئی بندہ کھانے کاب دے ویچ کھلو تا ہو وہ ایک پاسے حجر اصفت ایک پاسے مقام ابراہیم نماز نہیں تھی کھلو تا رو درکھی کھلو تا اتھائیں کھلو تا مر جاویت اے نا کی بھی جنت ہے چویسی کاب بچ مویا ہے فرمایا ویکھ نہیں دیل دے ویچ اہلِ بیت دا پیار ہے یا نہیں ہے اگر اہلِ بیت دا پیار نہیں ہے تو کاب دے ویچو ڈریکٹ فلیٹ ستھی جہنم دے ویچ اچھا کہ بولو مدینے جامے ڈریکٹ فلیٹ جہنم دے کیا اکھے جی دل دے اندر آلِ رسول دا پیار نہیں رکھے آئے سنے بوگز رکھے ہیں میں ایک جگہ تقریر کی تھی میں نے ایک بندہ پہ آکھے اے بندہ بھی جہنم میں جا سی تو میں کہہ جنت جانا تے جنت مال کا نا پنگے تا نا لبے نا جار جنت جڑے بادشاہ اندر آل محبت کر رہے اور اگلی بھی سنلا اندر آل محبت دائے مطلب نہیں یا کہ سیابانو پہے جامی نہیں تو مر باب خادم ترہ میں نو آخنا پہ سی در در جدو سیابانو لوگ باوکے نا تارے بولو جارا تحقیم جارا حابی جارا حابی جارا حابی اور توجہ ہے یہ سواسر نا بات انہوں سمجھو اور میں تنہوں عدیث سنامہ کنزل مال علیہ المتقی الہندی رحمت اللہ علیہ آپ لکھیا توجہ ہے تا سنامہ فرانسیٹا لے درہ میرا ساتھ دے ہو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مَنْ أَحَبَّنِي وَمَنْ أَحَبَّ أَصْحَابِي وَأَزْوَاجِي وَأَهْلَ بَيْتِي وَلَمْ يَطْعَنْ فِي أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَخَرَجَ مِنَ الدُّنِيَا عَلَى مَحَبَّةِ هِمْكَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ دَرَجَتِي میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ترجمہ سنجیے انہیں میرے نال پیار کیتا میرے صحابہ نال کیتا میری اہلِ بیعت دے نال کیتا میری بیویاں دے نال کیتا سارے ویچے نہیں ہیں میرا پوتر فرمایا کسے دے خلاف گل نہیں کیتی ساری حیاتی اینا نووے محرمِ چھڑکاؤ کے بھوکنلا پاویت ربیع الاول اجمرس پر پروگراماں وہاں سے رجوع کر کے بہ جاوے نہیں نہیں انا سارے نال پیار کرے اور کدھی بھی کسے دے خلاف بکواس نہ کرے ہلکا جملہ نہ بولے پھر فرمایا جنت جتے اس ہی ہونا ہے وہ تھے ہی سارنل محبت کرنا لے بندے نے بھی ہونا ہے توجہو میری طرف توجہو میں ایک جگہ تے عدرت روایت بیان کی دی میں نو بندہ آدھا جی آپ کو انہان دے ور گیاں ہیں میں کہا نہیں تو موڑے انہان دے نال کی میرا ساں ہیں ساری کون بھی تے بڑی عجیب ہے نا میں کہے گا اے جواب ایسے مفتی آمد یار خنیمی دیتا ہو فرما دے نے کہ دس سو بادشاہ ایک محل بناوے تے اونے تو دے جتنے بیوی بچے احباب سارے بیچ ہونا بیلکل سارے محل دے بیچ تے نو کر چاکر کھا دیم انہاں کیوں بھی بیچ تے کدھی کسی آکے بھی انہان دے ورگی ہو گیا اکھے نہیں انہان دی ایسیت ہو رہے انہان دی ہو رہے اکھے ہاں اور جنہوں نے چھلکسی آبو لے سیدھوے بندے نو سا مجھے کو نہیں ہونی میں کہے پوتر اوکی میں بیچ رہا سرنا لکھے کھا دے مبانکے ایو رولا ہے ایسا بھی جدو جنت تے چنا دے نہ رانہ نہ حسین بانکے نہیں رانہ کھا دے موسین بانکے رانہ ہے نارے تکبیر نارے مسانت نارے تحقیق نارے ہیڈری اور صحابیے نبی اور صحابیے نبی اور صحابیے نبی اور صحابیے نبی اوہ سواد ہے ان کا یاس پہنے بھی باب خادم دا نام بھی آگیا ہے باسے تو جزاک اللہ جزاک اللہ بھی جزاک اللہ بابا جوان ہو گیا جوانا نو پلوان بان جانا چاہی دا پر موڑ کئی چوب بیٹھو اللہ کر کے گھر جاؤ تو آنال کوئی بھی نہ بولے جڑے بولین دے پہیو اللہ کر کے تو آنال رحمت دے بو اور میری بات سمجھنے کی کوشش کرے نبی پاک علیہ السلام نے اپنی اہلِ بیعت کے بارے میں کیا فرمایا بیٹھے ہوتا سنامچا میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرما سیدی آلہ حضرت صاحب نے فتاہ وردیہ شریف دیندر سے دی سنوڑے کیا آپ فرما دے نہیں جس بندے نے ترے چیز آنڈی حفاظت کی تھی اللہ تعالیٰ او دی دین اور دنیا دی حفاظت فرمائے گا سمجھا رہی ہے میری بات دی دین اور دنیا دی حفاظت فرمائے گا پوچھے آگے آپ کیا کیا چیزیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حرمتی و حرمت لسلام و حرمت و اہل بیت دی فرمایا ایک اسلام دی عزت دوسری میری عزت اور تیسری میری اہل بیت دی عزت جنہ مثل Queensland دی میری اور میری اہل بیت عزت گل کی تھی اللہ دی دنیا بھی محفوظ فرما دے گا اور دی آخرت بھی محفوظ فرما دے گا یہ نبی پاک علیہ السلام دی اہل بیت دا مقام ہے صاحب تفسیر روح البیان نے لکھیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان بندہ چاندہ ہے فرما جیدہ دل کردہ ہے میں عذابِ قبر تو بات جاما فرما مر میری احلِ بیت دنال پیار کر لگے جیدہ دل کردہ ہے میں انہوں اللہ توقل دی دولت اتا کر چھڑے فرما میری احلِ بیت دنال پیار کر لگے جیدہ دل کرے میں جنت سے ٹور جاما وہ میری احلِ بیت دنال پیار کر لگے لیکن وہ حدیث جڑی میں پہلے سنائی اس واسطے احلِ بیت دا پیار دا اے مطلب نہیں کہ صحابہ نو پہ جا پھڑے آ جائیں گا کامل محبت ہو ہے جدوے صحابہ اور احلِ بیت سب دا پیار ہو بے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انی ترکتو فیکم السقلین لو ان تمسکتم لن تدلو کتاب اللہ و اہل بیتی عطرتی مختلف الالفاظ و ترک و سندے روایت ہے فرما دو چیزیں تو اڈے ویچ چھوڑ کے جا رہے ہیں قرآن اور احلِ بیت اور ایک قدیش دے وچ قرآن اور سنت بھی ہے اور وہ بھی اس سے درجے دی حدیث ہے کسے بولے چنا روی اس سے درجے دیئے اور آج میرا موضوع ہے قرآن اور احلِ بیت میں ہوں آدم اور قرآن اور احلِ بیت نبی پاک کا کہہ تُسی مڑا ہے میں سے عبا دینا رہ لہن دے ہو تو میں کہا چلو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حضور فرمایا سچا ہو جیڑا میرے سے عبا دی راست جاتے ہیں اسی کسے خارجی کتے نوے قین دے مانگے کہی تے صرف سیابا دا ذیک رہتی احلِ بیت دا ہے ہی کوئی نہیں تے چھڑو احلِ بیت نو نہیں اس سے طرح کسی رابسی کتے نو بھی اسی نہیں بھوکن دینا کہ کوئی یہ آکھ ہے کہی تے نبی پاک دے سے احلِ بیت دا دیکھ رہتے ہیں سیابدہ مقامی کو نہیں نہیں بولو نا یہ دا اصل مطلب کیا ہے سن یہ دا اصل مطلب ہے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا قیامت تک واسطے دو چیزانے چلنا ہے ایک قرآن اور ایک میری احلِ بیت سیابی قیامت تک نہیں چلنا ہے کیونکہ سیابی نہ نسل دار نسل بندا ہے نہ عبادت نال بندا ہے نہ زور نال بندا ہے سیابی مصطفاد دیدار نال بندا ہے جدو پردہ ہو جانا ہے پھر سے ابھی نہیں رانے اوہ بیٹھے اوہ اے مفہوم سن لے احلِ بیت یعنی نسلِ پاک نے بھی قیامت تک چلنا ہے تے قرآن نے بھی تے نبی پاک نے فرمایا جیرا دو چیزان تھام کے رکھے گا توجہ میری الکارنہ سونے ہاں کتنیا چیزان اوہ بندہ فرمایا کامیاب ہو جائے گا تے میں کیا ہوں تلاشی دے نا دوئے چیزان کٹھیاں وکھا میں نو چپ ہو گئے چپ ہو گئے چپ ہو گئے چپ ہو گئے دوئے چیزان کٹھیاں اگر یہ وہ کس طرح میں کہا جناب تیرے ایک کا دویج قرآن ہونا چاہی دا ہے دوسرے ہاتھ دویج دامنے احلِ بیت ہونا چاہی دا ہے ہون کئی بندے احلِ بیتا ذکر کر دینے قرآن دا ہافت لب دائی کوئی نہیں نہ ترابیاں نہ جمعہ نہ پانچ نماز آنیاں جماعتاں زندہ بندہ بولے نا زندہ بندہ بولے نا سمجھ آ رہی ہے تیرے کل قرآن کی تھو آیا کوئی سانڈال بھی گال کرنا احلِ بیعت یہاں قرآن کوئی نہیں اور دوئے آگئے ہم اس نے قرآن کی محفلیں کرتے ہیں کاری یہ قرآن میں سریچوں میں کہاں انہاں کاریاں دی سننا ہے جیس قاری نے نیزتے چاڑ کے پڑیا او دی محفل ترہ پیو کرنی ہے مولوی صاحب پانچار بندے رانگ پان گئے ہیں مولوی چھڑ دا نہیں کسے نہیں میں کسے دا نہ لے نہیں میں عدیس پڑھ کے ورنڈ کر دا پھر کسے نو پیڑ ہوئے میں چہرہ بھی کھایا ہے اگر کسے نو شیشے چاپنا چہرہ نظر آوے تا سیڑ دے ہٹ جاوے اپنے آپ نو سیٹ کرو سمجھ آ رہی ہے یقین کرو اگر اے چیز دا پوریاں ہوں دیانے تھے اہلِ سنت دیوچ اوہ کس طرح ایک ہاتھ دیوچ قرآن ہے دوسرے دیوچ دامن اہلِ بیعت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے کیا فرمایا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دے مان سوانعا الہ اہلِ بیتی یدن کافعتہو یوم القیامہ فرمایا جیڑا میری اہلِ بیعت دے کسے بندے دی خدمت چکرے جیڑا بندہ میری اہلِ بیعت دے کسے بندے دی خدمت چکرے فرمایا بے شک ایک ہاتھ دے نہ لو خدمت ہوئیے بے صرف گلاس پانی دا پیوایا سو باس ایتنی خدمت یا پکھا چا چلے یا سو یا محبت دے نال چادر وی چھاکے بہا دیتا سمنجی وی چھاکے فرمایا اس بندے دی قیامت جانے تو میں محمد عربی جانا نبی دی نسلِ پاک دا انج حیاء کرنا ہے لیکن کوئی بھی کسے نسلِ پاک دا بندہ ہوئے انہوں چاہی دے نبی پاک دے سے حبادہ حیاء کر یہ تُسے حبادہ نہیں کرنا تُجھے ڈی مرضی نسل دا ہیں سانیہ نے تینوں ویسے ہی ختم کر کے راک دینا ہے سمجھ آرئیے میری بات دی آج کل کوئی اپنے 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 سید آکے اور سیابادہ خلاف بولے نہیں سوری باب خادم نے بڑی تکڑی گال کی تھی انہیں آکے سید ہو پہلی تگا لے ہوئے تو سانتہ صحابہ واق ہے ہی کوئی نہیں بول لو نا چھپ کر کے بیٹھے ہو تے جے تو انہوں کس نے غلط فہمی اجبادی تائی تُسی سے آبادہ دشمنی مل لئی بیٹھے ہو تے سید ہو کے سیابادہ خلاف بول دے ہو یہ تو اڈے واسے جائز نہیں ہے او دی وجہ کیا ہے تو انہوں غلط دسیا گیا ہے قرآن پڑھ کے بیکو حدیثاں بیکو او دے اندر رضی اللہ عنہم وردو عنہم دس دتا گیا اللہ اُنا تھی راضی ہے او اللہ تھی راضی ہے تے شاہ جی تو انہوں راضی ہونا پہنے ہیں اللہ اللہ تھی خیر صلی اللہ آج کل درباری مولوی ہے مسئلہ سے ڈے ہی تے بیک بیان نہیں کر دا آج کل میں ایک اپنے آپنوں سید بھی آدھا پیر بھی آدھا بڈہ ہو گیا ہے لیکن شرم حیاء اس بندے دے کل کوئی نہیں داڑی بھی اپنی لال کر دا ہے کل ہی اس نے ایک بغیرتی بھوری ہے ورا فانا ہو مکانا علی یادی تفسیر ایڈی بانڈی کی تھی ہے جہالت بھی کھلو کے روندی پہیے بھی میں تو جہالت ہائیں ہاں میرا بھی آئے پیو بن گیا ہے اے رابسی کم کر دے سن جو اس خنزیر نے کیتا ہے پھر آدھنے ایسا پیر آئے ہیں میں کہا تو سا پیر نہیں تو سا خنزیر نکلے تو سا رابسی ہو اے رابسی جہاں دے کم نے انہوں تو انہوں نے پیڑا بھرل میں نا نہیں لیا نشانیاں مضرور دست داؤنا اے اس بغیرتی نو بند کر تو پہلے بھی قرآن دے اندر تحریف کی تھی ہے اور میں انہوں نے مول بھی جانو کہنا جے دیو دے چل کے ہاتھ چم دیو نا تھانو اے مریدو دیو اپے ہجاؤ اے بندہ خود دیمان تو فارغ ہو گیا ہے تو اڈا تے لگ دا ہی کچھ نہیں ہے بھائی مان بندہ جے ایسے بغیرت بندے نو دین دی ترجمانی کیوں دن دے پڑے ہو تسی اور اے دا کوئی تعلق نہیں ہے قرآن دی تشریف کا دی غلط نہ کرو قرآن دی تشریف ہو کرو جیڑی میرے خدا نے فرمائی ہے یا میرے مصطفیٰ نے فرمائی ہے کمال والی بات ہے اگے رفت ہی کے اللہ کر دے سن انہ ابراہیم علی شیعہ تھی اے پڑھ کے بھی ابراہیم شیعہ ہے وہ کہیں دے ہوں دے سن میں کسی تنقید نہیں کر رہا حالانکہ دا مطلب ایسے ترہ وارفانہ و مکانہ علیہ پڑھ گے حضرت عدریس علیہ السلام اور باقی نبیان دی شان گھٹان دے پہے اور اوہ ترجمہ کر دے پہے حضرت علیہ بھی اکھڑ گے تو ایک بار یا سہی جیرے مجود پھیر پھیر کے تیرا مونہ بھی گاڑ دیتا تھا شرم تہیا نہیں کر دیا تسی کتھے انہیں ترباری بالوی نکلو پار انہیں اچھے کہن دے سی بات عقیدہ کے خلاف ہے ہم ہون ترے پیونے انہیں تو انہیں خلاف گل کرنی پہ گی اے تا بندہ ایمان تو بے ایمان گیا اے تا گیا ہے تا مرید فارغ ہو گئے لیکن جہالت اوہ ہم آلے رسول کے پیچھے اے کڑی گل ہو یار ہم ہر سید کے نوکر ہیں بھامی اوہ دی داڑی ہووے نہ ہووے نمازہ پڑے نہ پڑے اوہ دا پاگ ہووے نہ ہووے گڑی ہووے نہ ہووے عقیدہ سید میں اوہ دا نوکورہ جا عقیدہ اوہ دا سید کوئی نہیں اوہ بھامی ایڈی رکھی ودا ہووے بھامی رتی کیتی ودا پرنہ باندارہ ہو چبل جاند جا تمہا شیئر کر دیو توسی میں نو پتہ ہے اے گلنا تبا دیکھا یہ یہ کھار جی ہے تیری وڈ دن ایوہ کافی ہے اللہ کریم ساڑے ایمان دی حفاظت فرمائے ایوہ جے بے ایمان خنزیر پیران کلو سانو بچائے اور سانو پیر دے وے تو مڑی لیاس قادری برگا پیر دے وے سواد آ جائے جناب اللہ کریم ساڑی سب دی حادری قبول فرمائے لو جی سارے بندیاں نو سلام ہو گئے ہیں توسی جتنے بھراو نا جی توسی راستہ چھڑ دینا تاکہ ایسی ٹیم ہو ٹیم گڑی تا ہی اپڑی ہے چونکہ ایسی ہڑپے چل کے تقریر کرنی ہے ٹیم دے نال ہاں ہائے ہائے جیو جوانہ ہن میں نو سواد آیا ہے نا اے ساڑے پائیونہ نے تقریر کی تے سنیئے کربلا دے وچوں اچھا 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ جیو جوانہ سواد اللہ فرماؤ جوان واسدے آپ نو پتا کربلا شریف دے وچوں اے دروے کو کربلا شریف دے وچوں صرف حضرت امام حسن صرف حضرت امام حسین دے بیٹے امام زین العابدین بچ کے واپس نہیں گئے ساڑی قوم نو صرف حکو بندے دا پتا ہے جبکہ حضرت امام حسن دا بیٹا نام حسن مسنہ ہے اوہ بھی کربلا دے وچوں بچ کے گئے نے جناب ساڑی قوم نو پتا ہی کوئی نہیں اے دا مطلب ہے اسی غیران کل سن کے حسینیت بیان کی تھی اسی اپنی تحقیق دے بطالے تے کوئی نہیں کی تھی امام حسین دی نسل امام زین العابدین تو چلیئے تو امام حسن دی نسل حسن مسنہ تو چلیئے سمجھا رہیے میری بات دی اور اے میں اوتھے بھی راتی آکے اسی بھی جتنیاں تاریخ دیا محتبر کتابہ نے ساریاں پڑھو سب دے وچ لکھے ہویا ہے بہتاکہ انہاں دا کوئی ذکر نہ کر لے لیکن میں کہا حسن حسین تو بھی افضل ہے اور وڈا بھائی ہے امام حسین دا خدا دا خوف کیتا کرو اور جس دن ایس طرح تقریران ہوں لے پہنے سارے مسئلے حل ہو جاسن اللہ تعالیٰ توڑی ساڑی حادری قبول فرمائے آمین وآخر دعوانا